جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آزر بی او ایس سیریز کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ پرچیز فارم کے اندر ایک نیا فیچر شامل کریں گے کہ ہم ڈبل کلک کریں ایک پروڈکٹ کو اور وہ ہمارے ڈیٹیل فارم کے اندر شامل ہو جائے تو آئیں چلتے ہیں آج کی اس کلاس کے گرف تو دوستو یہ ایک پرچیز فارم ہم پچھلی کلاس میں بنا رہے تھے پچھلی کلاس میں ہم نے یہاں پہ پروڈکٹ کو شامل کیا تھا آئٹمز کو اپنے ایک لسٹ باکس پہ اور یہاں پہ ہم نے اس کو ایک سرچن کا باکس بنایا تھا یہاں پہ ہم جو بھی لکھتے تھے وہ ہمارا سرچ ہو جاتا تھا تو یہاں سے ہم پروڈکٹ جو آپ اپنی سرچ کر سبتے ہیں آج ہم انشاءاللہ یہاں پہ یہ فنکشنیلٹی شامل کریں گے اس کو ہم دبل کلک کریں تو دبل کلک پہ ہمارے یہ والی پروڈکٹ ہمارے بل کے اندر شامل ہو جائے تو بل کے اندر شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک دو چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی اور اس کے بعد ہم جاہا ہوئے کام کر سکیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے دیکھیں ہمارے پاس بل نمبر جو ہے یہ زیرو آ رہا ہے یعنی ابھی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو ہم یہ چاہیں گے جیسے ہی ہم یہ فارم کھولیں پھلال تو ہم نے اس پر ریوگیشن بھی لگایا ہوا ہے ہم اگلے ریکارڈ پہ جا سکتے ہیں پچھلے پہ جا سکتے ہیں سینیریو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم یہ ایک مینیو بنائیں گے اور مینیو سے یہ جب کلک کریں گے تو اس فارم کو ہمیشہ ایک ہم نئے ریکارڈ کے لیے کھولیں گے یعنی جیسے ہی ہم ایک نیا بل انٹر کریں گے اس فارم کو آپ کھولیں گے تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے یہ کرنا چاہیں گے کہ جیسے ہی ہم نیا یہ کھولیں تو یہ آٹومیٹکلی ہمارا بل نمبر نیکسٹ نمبر جنریٹ ہو جائے یعنی کہ یہ اگر پہلے تین بل یہاں سے آ چکے ہیں تو ہم ایک نیا وہ نمبر یہاں پہ آ جائے ایک طریقی اس نے دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بل نمبر آپ وہی یوز کریں جو سپلائر کا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پانچے سپلائرزوں آٹھ سپلائرزوں تس سپلائرزوں کئی لوگ آپ کو بل دیں گے جس پہ بل نمبر نہیں ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ بھی سنیاریو بن سکتا ہے کہ آپ کو ایک سپلائر اگر بل دیتا ہے اس کا بھی نمبر وہی ہو سکتا ہے اور دوسرے کا بھی نمبر وہی ہو کسی دوسرے سپلائر کا تو یہ بل نمبر آپ کے ڈبلیکیٹ ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پہ آپ نے اس کا بنایا یہ ہی ہے کہ اس کو ہم بل نمبر اپنا لگائیں گے آپ جو بھی بل سپلائرز لیں گے اس پہ آپ پین سے اپنا نمبر ایک درج کر دیں گے جو نمبر یہ سافٹ ایر الارٹ کرے گا وہ آپ کو سرچنگ میں پھر بعد میں اہسانی اقتی ہے برحال یہاں پہ آپ سپلائر وائز بھی بل سرچ کر سکیں گے آگے ہم انشاءاللہ بنائیں گے رپورٹس ہوئے آپ بنائیں گے تو اس میں آپ کو کلیر ہو جائے گا تو یہاں پہ سنیریہ ہمارا ایسا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ فارم کھولیں نئے ریکارڈ کے لیے نئی انٹری کے لیے اب یہ تو ہم نے بنایا اس میں آپ پرانا بل بھی کھول سکتے ہیں تو وہ ہم الگ الگ دو بٹن بنائیں گے منیو کے اندر بنائیں گے کہ ایڈ نیو پرچیز بل اور ایڈٹ جو ہے وہ اس کا اپشن ایک الگ سے ہم دیں گے اگر اپرانا بل ایڈٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ بل نمبر دیں گے تو وہ بل سرچ ہوگا اسی فارم میں کھول جائے گا اور آپ اس کو ایڈٹ کر سکیں گے تو اس لیے یہ ہم کیونکہ نیا بل جنریٹ کریں گے اردہ جب یہ فارم نئے ریکارڈ پر کھولے گا تو ہم چاہیں گے کہ یہ نیسٹ بل جنریٹ ہونا چاہیے اس کے لیے ہم کیا بھی آپ اس نیریو یوز کریں گے میں اس کے ڈیزائن بیو میں جاتا ہوں اور فارم کو میں نے سلٹ کی ہے اور اس کے بعد اس فارم کا جو کرنٹ ایونٹ ہے کرنٹ ایونٹ کی اوپر ہم جو ہے وہ کوڈ لکھیں کرنٹ ایونٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ ایک نیا ریکارڈ نیا ریکارڈ نہیں بلکہ ایک ریکارڈ سے دوسرے ریکارڈ میں جب آپ موو کرتے ہیں تو یہ ایونٹ فائر ہوتا ہے اس میں ہم یہ چیک کر لیں گے کہ اگر ہمارا یہ بل جو ہے وہ نیا ہے نیا ریکارڈ ہے نیا ریکارڈ ہم انٹر کرنا چاہا رہے ہیں تو ہمارا بل نمبر نیکسٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے تو آن کرنٹ کی اوپر میں ایونٹ لکھوں گا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور بلڈر میں جاتا ہوں میرے پاس ایک کرنٹ ایمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کھل جائے گا کرنٹ ایمنٹ میں ہم کس طرح چیک کریں گے کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے یہ نیا ہے اس کے لیے ہم ایک ایف کنڈیشن رہیں گے ایف می ڈاٹ یہاں پہ ایک نیو ریکارڈ کی پرافٹی ہوتی ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے ایف می ڈاٹ کھلا ہوا ہے نیا ریکارڈ ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی فنکشن ہم پر فارم کرنا چاہ رہے ہیں میں ایف پہلے ہی لکھ دکھتا ہوں تاکہ ہم بھول نہیں اس درمیان میں اس کے درمیان میں ہم نیا جو ریکارڈ ہوگا اس کے لیے ایکشن پر فارم کریں گے اس میں ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو بلڈ نمبر ہے وہ نیا جنریٹ ہو نیا جنریٹ موجود ہوں گے ان کا میکسیمم ہم تلاش کریں گے کہ میکسیمم کونسی ویلیو ہے اور اس ویلیو میں ہم ایک پلس کر دیں گے تو وہ ہمارا ایک نیا بلڈ جنریٹ ہو جائے گا نیا نمبر جنریٹ ہو جائے گا جس کو ہم بلڈ نمبر وہ پی ای آئی ڈی دیکھیں آپ اس کو دیزائن میو میں کھونے تو اس کو ہم نے سمپل نمبر رکھا ہے اس کو آپ اگر میرے خیال بہتر ہوگی یہ ہوتا ہے آٹھوں نمبر رکھ لیں لیکن اس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی بیچ میں ہم نے بلڈ ڈیلیٹ کیا ہے تو وہ اس میں ایک خالی جگہ آ رہی ہے تو اس میں بھی ایک خالی جگہ آئے گی اگر درمیان والا کی بلڈ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پھر بھی جب آپ میکسیمم لیں گے تو وہ میکسیمم سے آگے شروع کرے گا تو برحال ہم نے نمبر لے لیے اس کو ہم کیٹر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ جو کوڈ میں نے کھولا تھا کوڈ میں ہم چلتے ہیں یہ والا تھا if me.new record اگر نیا record ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں ہم جو ہے وہ جو پی ای آئی ڈی اب اس کا تو اس نے خود نام جو ہے وہ رکھے ہیں ہم نے کیونکہ اٹھا کے یہاں پہ لگایا تھے کنٹرول تو اگر نام اس نے اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دے کیا لکھے اس میں ہم پہلے کریں گے d max ایک function domain max کا function use کریں گے کہ اس domain میں آپ اس function کے اندر تین چیزیں آپ دے سکتے ہیں اس میں expression بھی ہے expression کیا ہے جس field کو آپ search کرنا سکتے ہیں تو field ہمارا table کے اندر یہی ہے peid اسی کو ہم search کریں گے اس کا maximum ہم دیکھیں گے peid table کونسا ہمارا ہمارا table ہوگا purchase entry ur ch purchase underscore email email یہ ویدھیں گے purchase entry جس میں bill information save کرتے ہیں ہم اس کو کہا رہے ہیں کہ purchase entry والے table میں سے peid کو search کرو اور search کیا کرو d max اس کا maximum number search کرو ابھی ہمارے table میں کوئی record نہیں ہے اس کا maximum کیا ہوگا criteria دینے کیا ضرورت نہیں ہے اس نے maximum number search کر لیا اور اس میں ہم کر دیں گے plus بلکہ اس میں ایک اور چیز ہی میں کرتا ہوں تاکہ null کو میں zero میں convert کرتا ہوں اگر اس کو کوئی نہیں ملتا null ملتا تو میں شروع میں nz لگا دوں nz function null to zero conversion اور اگر اس کو null اس کو کچھ zero ملتا ہے اس میں ایک plus کر دیں یعنی پہلی دفعہ جب یہ چلے گا تو آپ کے پاس PEID جو ہے وہ one ہی آئے گا اس طرقے سے ہم one by one جو ہے جیسی ہم نئے record جائیں گے تو یہ ایک پلس کرتا جائے گا پہلی کام تو ہم نے یہ گا لی اب جب فارم کھولیں گے پہلے یہ پہلے 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 اس کے اندر کوئی record نہیں ہے اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں دیکھیں اب اس نے کیا دیا one دیا یعنی کوئی record نہیں پہلے record اس نے one کا name دے دی اسی one ہی اس کو لکھے گا کیونکہ ہم نے condition لگائی ہے if me new record یہ ہم نے bill number generate کر لیا one آگیا اب دوسرا کام جا کریں گے date کے اندر ہم یہاں پہ آج کی date automatically لانا چاہا رہے ہیں تو اس میں جیسے ہی فارم load ہو اس کے فارم load event میں میں لکھ جاتا ہم جب load ہو بلکہ یہاں پہ نہیں کرتے ہم table میں کرتے ہیں اس entry table ہے اس کے design view میں کھولتے ہیں اور اس کا default value ہے date کی default value ہے یہ date default value یہ ہوگی اگر date نہیں لکھی تو default value یہ آئے yes کردیں اس کو close کردیں all id اگر کوئی feed purchase میں ہوا ہو ہے تو comment delete کرتا yes دیکھیں وہ all id ہو یہاں پہ ہمیں date دے رہا ہے تو یہ purchase form میں کھولتا bill numbers نے من دیا اور date ہمیں اس نے خود دے دیا اگر ہم اس کو chain کرنا چاہیں تو ہم یہاں chain بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ suppliers آئیں گے suppliers ہم چنیں گے purchase type ہم چنیں گے cash purchase یا credit purchase یہاں پہ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ default value ہم دے سکتے ہیں cash purchase ہونی چھئے یا credit purchase وہ بھی ہم دے سکتے ہیں خیر آپ کو علم ہو گیا ہم default value کیسے دیں اس طرح یہاں پہ ہم search کریں گے یہاں پہ ایک چھوٹی سی trick بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح google type ہوتا ہے search box ہوتا ہے یہاں کے text box کے اندر کوئی چیز لکھی ہوتی ہے آپ click کرتے ہیں تو وہ مٹ جاتی میں یہاں ابنی لیتا اس کو right کلک کرتا ہوں دونوں کو اور اس کو arrange line کرتا ہوں left پہ یہ دونوں تا کہ ایک line میں ہو جائیں اور ان کو میں بلکہ size and space برابر کر دیتا ہوں widest دونوں برابر ہیں اب یہاں پہ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی label لکھنا ہے یہ کلک کرنے پہ ختم ہو جائیں اس کا کیا دکھئے کار ہے format میں آپ سب سے پہلے لکھیں add the rate sign the rate sign آپ نے دے دیئے اس کے بعد ڈالیں semicolon semicolon ڈال دیں آگے double quotation ڈال ڈال quotation کے اندر آپ نے جو message user کو دینا لکھنا ہے آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں click here to search items search items search کرنے کے لئے یہاں پہ click ہے اور اس کو پیچھے دی کریں اب میں اس کو چلاتا ہوں دیکھیں کیا ہر یہ دیکھیں اس کے اندر آیا click here to search item جیس user یہ click کرے گا اس کا cursor ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ search کر سکتا ہے اور وہ چیز یہاں پہ feed ہو جائے گی یہ جس میں نے آپ کو نئی چیز بتانی تھی جیسے user یہاں سے cursor واپس لے کے جائے گا کہیں اور لے جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس جس طرح ایک live message ہوتا ہے اس کو web کی زبان میں place order کہتے ہیں کہ آپ نے place order لگا دیا کہ یہاں user click کر سکتا ہے آپ نے یہاں پہ label کی جگہ بھی بچھا لی تاکہ user کو سمجھ بھی آئے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور label بھی اس کو سمجھ دو تین چیزیں میں نے آپ پہلے بتا رہی تھی یہ ہم نے کر لی اس کے بعد ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا code لکھتے ہیں کہ double click event کی اوپر item شامل ہو جائے آج ہم صرف یہاں پہ یہ ہی کریں گے اس کو double click event پہ جائیں اور ایٹم کو شامل کریں اس کو میں ڈیزائن ویو میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں list box select کرتا ہوں event میں جاتا ہوں اور double click event اس پہ میں code لکھتا کرتا ہوں یہ ہمارا code آگیا اب یہاں پہ ہمیں ایک سب سے پہلے سنیاریو یہ چاہیے دیکھیں یہ دونوں table جو ہے وہ آپس میں related ہے اگر تو یہ table جو ہے اس میں record save نہیں ہوگا اگر اس میں already record نہیں ہے تو اس کا related record یہاں پہ بھی save نہیں ہوگا اس لیے یہ record پہلے save ہونا ضروری ہے اس کو ہم save کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آکے اس table میں میں PEID ہوگی تو اس کا related record یہاں پہ فیڈ کر سکیں گے کیونکہ یہ record اپنے purchase detail میں فیڈ کرنا ہے تو detail میں فیڈ کرنے کے لیے آپ کیونکہ یہ دونوں farm دیکھیں link ہوئے ہوئے ہیں اس کو میں click کرتا ہوں data میں جاتا ہوں دیکھیں link master fields PEID child insert ہو سکے گا اس لیے پہلے ہم نے اس کو کرنا save اس record کو جو ہم یہاں پہ ڈالیں گے checks ہم بعد میں دیکھیں گے کہ date نہیں ڈلی ہوئی یا supplier نہیں چنا گیا یا purchase type نہیں لکھی گئی تو یہ save نہیں کرنے دے گا تو اس صورت میں ہم بعد checks لگ ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم پہلے اس form main purchase entry form کو save کرنے کے لیے manually اب coding کے طرح اگر save کرنا چاہتے ہیں کسی record کو تو کیا لگتے ہیں do command dot run run command ہوتی ہے اور آگے ہوتا ہے ac cmd save record تو آپ یہ لکھیں گے تو آپ کا یہ پہلے والا جو main record ہے وہ save ہو جائے گا کیونکہ وہ bound ہے purchase entry table کے ساتھ اسی کے اندر سی ہو جائے گا لیکن save کرنے سے پہلے آپ چیک کر لینا ہے کہ آپ کے mandatory چیزیں ہیں وہ لازمی درج ہونے چاہیئے اگر کوئی درج نہیں ہے کوئی چیز خلی ہے تو وہ آپ کو error دے دے گا اس لیے اس سے پہلے آپ چیک کر لینا ہے اگر آپ نے mandatory رکھی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کو چیک کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ ریکارڈ save کریں گے اگر ایسی چیز ہے جو table میں mandatory آپ چاہتے ہیں یہ درج ہو پی ای ڈی ہے یہ primary کی ہے جب تک یہ feed نہیں ہوگی آپ record save نہیں ہوگا اگر یہ null ہوگی تو آپ error آج ہے اس لیے پہلے آپ checks لگ آلیں میں فیلال یہ صرف میری یہ چیزیں mandatory نہیں ہیں اور یہ میں اگر mandatory ہے تو یہ فارم جب open ہوگا تو اس already date کرتے وہ بھی بتاؤں گا کیسے لگ پہلے تو ہم نے اس کو save کر لیا اب جب یہ save ہوگیا اب ہم نے record set بنانا ہے اور اس کے through record set کو update کرنا ہے کیسے کریں گے سب سے set db is equal to as کر دیا is equal to current database کو ہم nے set کر دیا db کیا ڈ ہم record set کو open کر سب دو db dot open record set اور record set میں protable ہی open کر لیں گے double quotation mark کے اندر کون table میں یہ چیزیں اس table میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ جو table ہے purchase detail کا table تو یہاں میں کیا لکھوں گا بیو آر سی ایس وی سی پرشیز مس for detail کا table یہ سوال یہ quotation mark یہ مانے پر دیا میں نے پورے purchase detail table کو یہاں پہ لے لیا لیکن item just ہم دو ہی چاہیے ہوں گے میرے خیال میں item ID اور quantity بقی یہ ہم خود feed کریں گے retail price خود feed کریں گے اور یہ automatically click delete ہوگا یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے sale میں یہ کر رہے ہوں گے پر یہاں پہ ہم کریں گے rs sign of inflammation اور اب دیکھیں یہاں پہ ساتھ detail table کھول گیا یہاں پہ detail table کھول گیا یہاں پہ نیچے peid item id اور quantity تین چیزیں یہاں پہ چاہیے تو اب peid کہاں سے آئے گا دیکھیں purchase فارم ہے یہاں پہ peid ہم نے generate کیا ہے d max کے group اگر one ہوگا تو one peid ہوگا two آئے گا two peid ہوگا یہ ہم یہاں پہ calculate کر رہے اس جو text box ہے اس آپ لکھ سکتے rs dot peid table یہ جو rs ہم نے table بنائی purchase detail کا table اس کا peid is equal to کیا آجائے گا me dot peid فارم کے اندر peid ہے اس کی value اس peid کے اندر چلی جائے گی دوسرا field کون سا ہے item id item id ہمارے پاس کہاں پہ item id ہمارے پاس list box ہے جس item پہ ہم click کریں گے اس کے column zero کے اندر یہ پڑی ہے اب دیکھیں data پہ جائیں row source item id اور یہ جو اس کی query ہم نے لگائی تھی اس کا zero index والا column ہے اس میں item id دیکھیں یہاں پہ جس item پہ ہم click کریں گے اس code کے اندر rs item underscore id is equal to me dot lsd items dot column zero zero جس پہ میں click کروں گا اس کا column zero ہوگا وہ item id جو ہے وہ میرے table میں feed ہو جائے گا کسری چیز ہم کیا کریں RS یہ خیر آپ نہ بھی کریں تو quantity one آپ لگ سکتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں جیسے یہ item feed ہو تو اس کی quantity جو ہے one show ہو آپ یہاں پہ rs dot qty is equal to one کر سکتا ہے one quantity وہاں پہ شامل ہو جائے گی جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو آپ نے rs dot اب یہ ہو گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باقی باقی پرچیز پرائس ہم خود feed کریں گے share پرائس خود feed کریں گے اور یہ automatically click late ہوگی اس لیے یہاں پہ rs dot میں update کر سکتا ہوں rs dot update میں نے کر دیا اس کے بعد مجھے rs کی ضرورت نہیں رہی ایک ہار set کی rs dot c l o s close کر دوں گا set rs is equal to nothing memory میں free کر دوں اور اس کے بعد میں کیا کروں گا جو میرا یہ والا فارم ہے نیچے والا جس میں یہ item ہے اس کو میں recury کروں گا کیونکہ table میں data feed ہو چکا ہے جیسے یہ recury ہو گا تو یہ data یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا میں کیا کروں گا me dot purchase details up دیکھیں اس کا نام رکھا تھا نام آپ کو یاد رکھنا بڑے ضروری ہوتی ہے .recury اور اس کے بعد me dot purchase details up on dot set focus اس کو فوکس کر جائے کیونکہ اس میں 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 quantity بھی لکھنی ہے اگر میں منٹ کرنی ہے اور دوسرا میں سیل اور purchase کی amounts لکھنی ہے اتنا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا یہ چلتا ہے یا نہیں اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو buttons ہیں ان کو اس کے بعد control پرس کر اس کو select کرتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں یہ enable تو رہنے دیتا ہوں لیکن یہ پہ ادھر میں جا کے tab stop now کر رہتا ہوں تاکہ ہمارا tab in buttons پہ stop now ہم tab کریں quantity پہ پہ company price پہ retail پہ آئے برحال یہ بعد میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ جسٹ functionality جو آپ چاہتے ہیں اس طرح سے پر سکتے پہ اس کو run کرتا ہوں دیکھیں run کیا پہلا جو ہمارا record تھا وہ وہاں پہ آیا جو میں feed car چکا تھا دیکھیں یہاں پہ cash purchase or یہ ہے یہ ہے اب ہم یہاں پہ item search کرتے ہیں search marl block search کیا میں نے اس کو double click کیا یہاں پہ میری item آ چکی ہے quantity اس کی one ہے میں tap ٹیس کرتا ہوں quantity میں two کر دیتا ہوں اور purchase price میں اس کی کر دیتا ہوں five fifty دیکھیں total میرا eleven hundred automatically calculate ہو چکا ہے اور اس کی sale ہم کریں گے six hundred پہلا item میرا feed ہو چکا ہے دوسرا item میں یہاں سے بھی item چون سکتے ہیں یہاں پہ بھی items آ رہی ہوں لیکن ہم نے کیونکہ یہاں پہ بنا لیا اس لئے اس کی ضرورت نہیں اگر آپ یہاں سے بھی چون چاہیں تو آپ یہاں سے بھی چون سکتے ہیں پرس کرتا ہوں واپس چل رہی اب میں یہاں سے بھی کوئی اور پرچے 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 پرائس اس کی ہماری تھی 400 اور بیچیں گے ہم کتنے کی 450 اس طریقے سے آپ دبل کلک ایو ایو چیز فیڈ کریں گے اب آپ نیکس پہ جاتے ہیں دیکھیں نیکس بیل جو جائے گا اٹومیٹ یہاں پہ آپ فیڈ کریں اب واپس جائیں گے تو پرانا بیل آپ کو یہاں پہ ون بھلا نظر آئے گا اب اس میں ایک دو چیزیں مزید ہم کریں گے بلکہ زیادہ کریں گے دیکھیں اب یہاں پہ جیسے ہی ہم نے یہاں پہ پرس کیا تو یہاں پہ ٹوٹل بیل میرا چینج ہنا چاہیے اس کے بعد ڈسکاؤنٹ میں خود فیڈ کروں گا فائنل اماؤٹ ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ بھی آٹومیٹکل ہانی چاہیے اگر ہم نے کیش پرچیز کیا تو کیش پیٹ یہ بھی ہمیں یہاں پہ لکھنا چاہیے اور اگر یہاں میں کریڈٹ پرچیز کروں تو یہ میرا ڈسیبل ہونے چاہیے یہ چیزیں بھی ہم نے ابھی کیٹر کرنی ہیں دوسرا ہم نے اس پہ سکین بار کوڈ یہاں پہ بھی کوڈ لکھنا ہے وہی کوڈ تقریبا تقریبا وہی ہوگا جو ہم نے یہاں سے اس کے ڈبل کلک ایویٹ پر لکھا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ٹیبل سے کہیں سے اٹھانا پڑے گا اس کی جو بھی نام اور آئٹم آئیڈی ہے یہاں پہ ہم نے ہمارے پاس کلک کا آپشن موجود ہے لیکن یہاں پہ ہم سچ پہ آئٹم فیڈ کریں گے وہ ہر بات کی بات ہے ہم کریں گے اس کے بعد ہم چیکس لگائیں کہ یہاں اگر ہم پرنٹ کا آپشن بھی دے سکیں کہ ہمیں ایک بیل چھوٹا سا پرچیز میں بیل پرنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی سیل میں ضرورت ہوگی وہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور یہاں پہ ہم یہ نیوگیشن بٹنز ختم کر دیں گے ایڈیٹ کا آپشن الگ سے ہوگا اور دوسرا الگ سے ہوگا دوسرا ایک اور چیز اور فنکشنیلٹی بہت ساری فنکشنیلٹی ہیں آپ دیکھیں کیپسٹن ہے یہاں پہ فائیو تو میں دوبارہ کیپسٹن کو کلک کرتا ہوں تو یہ کیپسٹن دوبارہ یہاں پہ آجائے میں چاہوں گا یہ بھی نہ جیسے ہی میں یہاں پہ ڈبل کلک کروں اس آئیٹم پہ جو آئیٹم آل ایڈی موجود ہے تو ہمیں میسیج دے کہ آئیٹم آل ایڈی موجود ہے آپ اس کا قوانٹی انحاس کر دیں وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے خلال آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وہ تو سیمپل ایک زیادہ ہو تو یہاں پہ یہ چیز ہماری ٹوٹل جو ہے وہ یہاں پہ آمند ہونا چاہیے تو یہ چیزیں خیر ہم بعد میں کریں گے تو امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے ڈبل کلک اپنے بل کے اندر آئیٹم کو فیڈ کیا اگر آپ کلاس پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ زیادہ تاکہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ اور وہ یہ سافٹر بنانا چاہتے ہیں ان کو پتہ چلے اور وہ لوگ اپنی مدد خود کے طاعت بنا سکیں بجائے لوگوں کو پیسے دینے کے اور خامحہ اور اس میں ان کی لرننگ بھی بڑھے گی تو امید ہے انشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیوز کو شیئر کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ